موسیقی اب میں گزارش کروں گا حجت الاسلام علی جناب مولانا السید زاہد احمد رزوی صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات السلام علیکم جناب صدر مغزز حاضرین علماء کرام میں چند منٹ میں صرف اور صرف تحفظ مرجعیت کے سلسلے میں آپ تمام حضرات کی حقائق کی روشنی میں گزارشات کروں گا چونکہ آپ مختلف شہروں سے آئے ہیں لہٰذا میری گزارشات کو دیگر مومنین تک بزرور پہنچائیں میں اپنی علالت کی وجہ سے جو ہے وہ چونکہ گھٹنوں سے معذور ہوں اور لہٰذا کوئی یہ نہیں سمجھے کہ میں کسی وجہ سے نیچے بیٹھا ہوا تھا نہیں اس لیے کہ میں زمین پر فرش پہ نہیں بیٹھ سکتا ہوں میری طبیعت خراب ہے بہرحال لیکن حاضر ہونا ضروری ہے میں گزارش یہ کروں اصل مسئلہ کیا ہے اور عراق میں کیوں ایسے حالات پیدا ہوئے کہ مرجعیت کے سلسلے میں بعض لوگوں نے غلط فہمیاں پیدا کرنا شروع کر دی اصل مسئلہ یہ ہے کہ عراق میں اربعین سے پہلے چہلم سے پہلے دشمنان اہل بیت نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ اربعین کے مجمع کو اور اربعین کے اس بہت بڑے اجتماع کو جس میں دنیا شیعت بہت زیادہ مشہور ہوتی ہے اور قربانیاں معلوم ہوتی ہیں کہ اس قوم میں کس قدر جذبہ ہے چاہا تھا کہ اسے تاراج کر دی لہٰذا انہوں نے مظاہرے کی آل میں یہ پروگرام بنایا تھا جس میں مرجعیعالی آیت اللہ العزمان سید علی سیستانی دامہ ظلہ العالی نے فتوہ دیا کہ یہ مظاہرے جو ہیں یہ چہلم کے بعد ہونا چاہیے تاکہ ظاہرین کو کوئی زحمت نہ ہونے پائے میں موجود تھا وہاں چونکہ مجھے شرف ملتا ہے اور میں ہمیشہ حاضر رہتا ہوں پچیس اکتوبر کے بعد پھر مظاہرات شروع ہوئے اور بہتی پرامن مظاہرات تھے چونکہ مراجعہ نے خاص طور سے اس بات کے لیے کہا تھا کہ مظاہرات کرنا حق ہے تمہارا لیکن تم انتہائی پرامن طریقے سے مظاہرہ کرو لیکن عراق میں تین گروپ ہیں جنہوں نے ان مظاہروں میں دہشتگردی شروع کر دی ایک گروپ ہے سرخی گروپ یہ شیعہ ہیں نام کے ان کا سربراہ ہے سید محمود سرخی جو مرجعیت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن یہ شخص صدام کے دور میں جیل میں گیا تھا اور وہاں اسے باس پارٹی کے لوگوں نے ورغلایا اور اپنا بنایا پھر اس کو پاکستان بھیجا وہاں سے اس نے جادو ٹونا سیکھا اور تویریج میں آنے کے بعد اس نے بڑا سا ماما باندھ کے جبکہ یہ سید بھی نہیں تھا اس کا نام ضرار تھا ضرار تھا تو اس نے کام بھی ضرار والا کیا چنانچہ یہ شخص جو ہے وہ اپنے مریدوں کو کیونکہ اسے مختلف جو ہے وہ ملکوں سے جو ہمارے دشمن ہیں وہاں سے اسے امداد مل لئی تھی جو ابھی گرفتار کیا گیا اور ثبوت مل گیا کہ اس کے ایک آنٹ کہاں کہاں سے پورے ہوتے ہیں تو یہ سرخی گروپ تھا دوسرا گروپ ہے یمانی یمانی وہ ہیں جن کے لیے یہ ہے کہ امام زمانہ کے بعد یمانی سفیانی کے ساتھ آئے گا امام کے مقابلے پہ یہ اس یمانی کو ماننے والے ہیں بغداد کے حصوں میں بہت زیادہ ہیں یہ یہ سنیو المسلک اپنے کو کہتے ہیں لیکن یہ وہاں بھی ہیں اور باہر سے ان کے امداد ہوتی ہے تیسرا گروپ وہاں جو ہے وہ گروپ نقشبندیوں کا ہے وہاں جو اپنے کو نقشبندی کہتے ہیں مگر وہ وہاں بھی ہیں دراصل اور ان گروپوں وہ اہل سنت اپنے کو کہتے ہیں ان تین گروپوں نے ملکے انہوں نے ان مظاہرین کے درمیان جس کے ویڈیوز موضوع ہیں اور آخر میں انہوں نے نجف کا رخ کیا کیوں ان کو سب سے بڑی جو دشمنی آیت اللہ سیستانی سے ہے وہ اس فتوے کی وجہ سے ہے جو مرجعیت نے دیا تھا جس کی بنا پر دائش ناکام ہوئے اور جس کی وجہ سے آج بھی امریکہ اور بڑی تارقتیں جو ہیں وہ لرزہ برندام ہیں وہ ہیں حشد شعبی یعنی عوامی رضاکار فورس جنہوں نے ان تمام طاقتوں کو ناکام بنایا چنانچہ انہوں نے پروگرام بنایا نجف کی طرف اور نجف میں آنے کے بعد انہوں نے ایرانی کونسلیٹ میں آگ لگائی پہلے کربلا میں بھی حملہ کیا تھا اور اس کے بعد یہ نجف کی طرف آئے شہر مدینہ کی طرف سے اور انہوں نے چاہا تھا کہ حملہ کریں لیکن اس سے پہلے کہ یہ حملہ کرتے ہلے سے مومنین پہنچ گئے اور مختلف ملکوں سے مختلف جگہوں سے مومنین پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد الحشد الشعبی کا وہ گروپ جو اصائب اہل حق کہلاتا ہے یعنی قیس خزلی والا گروپ اور دوسرے گروپ پہنچ کے اور انہوں نے جانے کے بعد اعلان کر دیا کہ اگر مرجع علا یا کسی بھی مرجع کی طرف انگلی اٹھے گی تو ہم اس فہاد کو کاٹ دیں گے صرف انگلی ہی نہیں اور انہوں نے نجف کا محاصرہ کر لیا اور وہ طاقتیں ناکام ہوئیں چنانچہ جو زیادہ تر موتیں ہوئیں ہیں مارے گئے ہیں وہ انہی تخریبکار مظاہرین کے ذریعے سے گولیاں چلائی گئیں جنہوں نے مومنین کا قتل عام کیا ہے اور مومنین کو قتل کیا ہے جہاں تک مرجعیت کا مسئلہ ہے الحمدللہ محفوظ ہے زیارتگاہیں محفوظ ہیں اور وہ تمام مون کے جو وہ تیہ کی شدہ پروگرام تھے وہ سب کے سب مرجعیت نے ناکام بنا دیئے یہی کچھ ایران میں بھی شروع ہوا تھا اور سات سو بینکوں میں آگ لگائی ہے ایران کے اور الحمدللہ وہاں سپاہ پاسداران نے پوری طریقے سے کنٹرول کر لیا نجہ کم اور مشہد کے علاوہ سائر شہروں میں مظاہریں شروع کیے گئے تھے لیکن وہاں بھی ناکامی ہوئی اب اس کا ثبوت یہ ہے کہ امریکہ نے ان تمام لیڈروں پر پابندی لگائی ہے مالی اعتبار سے قیس خزلی ان کے بھائی اور دو تین لیڈر انہوں نے پابندی لگا دی تو جہاں تک مرجعیت کا مسئلہ ہے وہ بالکل ہمارے درمیان میں کیونکہ ازاداری اور مرجعیت دو ہی چیزیں ہیں جو ہماری طاقت کا سبب ہیں اور وہ ہم کو بچائے ہوئے ہیں لہٰذا مراجعے کے سلسلے میں ایسی کوئی بھی خیال ظاہر نہیں کرنا چاہیے رہا تشخیص مرجعیت کا مسئلہ تو وہ ہمارے شما کے درمیان نہیں ہے کہ ہر انسان کہہ دے کہ یہ مرجع نہیں ہے بلکہ مرجعیت کی تشخیص وہ لوگ کرتے ہیں جو خود مشتہد ہوتے ہیں یعنی جو دوسری منزل پہ ہوتے ہیں یا وہ لوگ کرتے ہیں جو دروس میں شامل ہو چکے ہیں یا جو ان کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں اور ان کی خدمات کو انہوں نے دیکھا وہ تشخیص کر سکتے ہیں ہما شما کا کام نہیں ہے کہ کسی کے لیے بھی کہہ دے کہ یہ مرجع نہیں ہے کسی کے لیے بھی کہہ دے کہ یہ مشتہد نہیں ہے کسی کے لیے بھی یہ کہہ دے لہٰذا مراجع کے سلسلے میں ایسی باتیں کرنا اس لیے کہ اگر ہم نے مراجع کے لیے رحلسل کر لی تو پھر وہ دین دور نہیں ہے کہ ہم امامت تک پہنچ جائیں گے اگر مراجع کو برا بھلا کہنا شروع کیا تو پھر امامت کی منزل جو ہے وہ برا بھلا کہنے کے لئے آسان ہو جائے گی اور یاد رکھئے کہ پھر امامت کے سلسلے میں جس نے جسارت کی اس کے لئے دنیا میں بھی زلط و رسوائی ہے اور آخرت میں بھی زلط و رسوائی ہے لہذا آپ سب مل کے مراجع کرائم کے لئے دعا کریں اور خصوصیت کے ساتھ آیت اللہ سیستانی اور تمام ان دشمنوں کے لئے جو مشاہد مشرفہ اور تمام مراجع علماء حوضہ علمیہ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں آپ سب ان کے لئے دعا کریں کہ جلد از جل خداوند عالم انہیں نے اس سے نابود کریں اور یہ ان کے شر سے محفوظ رہیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی 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 موسیقی